موسیقی انکار پرساد نام کا ایک نوجوان پنجاب سے بمبئی آتا ہے سنگر ایکٹر بننے کیونکہ اس کے رول موڈل تھے مہان گائے کبینیتہ کنن نال سیکل ظاہر ہے یہ نوجوان بھی گائے کبینیتہ بننا چاہتا تھا فلم میں صاحب لاہور میں پہلے ماہ آل انڈی ریڈیو لاہور سے بروڈکسٹ کیا کرتا تھا ایک سنگر تو ان دنوں جوانی میں کچھ دکھنے میں ٹھیک لگتا تھا تو خیال آیا کہ چلو ہیرو ہیرو بنیں گے چل کے فلموں میں کچھ تقدیر حاصل مائیں گے تو شام ایک آرٹس تھے جو اپنے شاشاتار مکر جی کے پاس کئی فلموں میں کام کیے اور ان کا ایک پیر بڑا مشہور ہوتا ہے شام اور منور سلطانہ ان دنوں تو میرے پر لاہور میں دوست تھے تو انہوں نے مجھے مکر جی صاحب سے انٹروڈوس کیا کہ بھئی یہ کمپوزر ہے اور سنیے تو وہ بولے گے اس کو میوزک بنانے کا شوق ہے ٹرائے کیجئے تو میں نے کہا جی صاحب پہلے میوزک کی بات بات میں کریں گے بات پہلے آپ زگا میرا سکرین ٹیسٹ پریجے مجھ کو ہیرو بننے کا شوق ہے تو جیناب ٹیسٹ لیا گیا تو دیکھا کہ نہیں یار وہ دکھنے میں تم ذرا ٹھیک لگتے بات سکرین کے اوپر وہ بات نہیں ہے تو فوراں ترک کر دیا پھر میرے سکر دیکٹر کا بننے کا شوق پیدا ہوا تو مکر جی صاحب نے مجھے بھیج دیا کہ بھی جاؤ در سٹوڈیو میں تم کو گانا دیتے ہیں اس کی دھون بناو تو ابھی تک مجھے وہ گانا یاد ہے راجہ مردی علی خان کا لکھا ہوا باہے باہوں میں پڑھ کر بالم کسی گھلے کا ہار ہوئی یا نہ کسی سے کہنا بالم کیسے آنکھیں چار ہوئی تو وہ گانا بنا کے لے کے گئے اور مکر صاحب نے رجکٹ کر دیا واہ نے نے کچھ دم لی اس میں چلا گا جی پھر شام کو شام سے کہا یار یہ بہت کڑک آج بھی ہے شاشہ در مکر جی اور رجکٹ کر دیا میرے کہتا چلو اپنے دن پھیر لے گا کہ یار وہ لڑکا پلا سنسیٹیب ہے ذرا لیکن تقدیر میں تو کچھ اور لکھا تھا زہر خود میں نے پیا ہے کوئی افسوس نہیں اور یہ نوجان بنا king of rhythm master of beat کال جائیس گیتوں کا سرجک ہم بات کر رہے ہیں اونکار پرساد نیر کی جسے پیار سے لوگ اوپی نیر کے نام سے جانتے ہیں مہان سنگیت کار اوپی نیر کی پونی تیتھی کے افسر پر ہم انہیں شردہ سمن ارپت کرتے ہیں سولہ جنوری انیس سو چھبیس کو لاہور میں جنمے اوپی نیر نے سنگیت کی ودیوت شکشہ گرہن نہیں کی کانے اور سنگیت دینے کا شوق بجپن سے ہی تھا انیس سو پینتالیس میں اوپی نیر نے ایک پرائیویٹ سانگ ریکارڈ کیا سی اے چاتما کی آواز میں پریتم آن ملو یہ گانا بہت ہٹ ہوا اس کو سن کر دلسک پنچولی بہت متاثر ہوئے ان دنوں لاہور میں پنچولی کا بہت نام تھا ان کا اپنا سٹوڈیو تھا اور وہ فلمیں بناتے تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اوپی نیر کو اپنی فلم میں میوزک ڈریکٹر کا چانس ضرور دیں گے اوپی نیر کی دلسک پنچولی کے ساتھ نزدیکیاں بڑی لیکن ویباجن کے بعد سب کچھ اتھل پتھل ہو گیا دلسک پنچولی نے اوپی نیر کو ممبئی میں بھی ڈھونڈ نکالا اور اپنی فلم آسمان میں سنگیت کار کی حیثیت سے بریک دیا اوپی نیر نے فلم آسمان میں اپنا پہلا فلمی گیت بھی سی اے چاتما سے ہی گوایا یہ فلم باکس آفیس پر ناکام رہی اس کے بعد چھم چھما چھم اور بعض فلمیں بھی کچھ کمال نہ دکھا پائیں ان فلموں کے اصفلتہ کے بعد اوپی نراش ہو گئے انہوں نے پنجاب واپس جانے کا من بنا لیا اوپی نے گرودت سے کہا کہ وہ انہیں امریس سر جانے کا کرایا مہیا کرا دیں گرودت نے اپنا کیریئر بطور ہیرو فلم باز سے شروع کیا تھا انہوں نے اوپی سے کہا کہ وہ کچھ دیر بمبئی رک جائیں اور ان کی فلم آر پار کا میوزک دیں اوپی اس کے لیے راضی ہو گئے آر پار کا سنگیت سپر ہٹ ثابت ہوا اوپی فلم سنگیت کے ایسے اکیلے سنگیتکار ہیں جنہوں نے اپنے لمبے سنگیت سفر میں لطا منگیش سے سے کبھی نہیں گوایا اور چوٹی کے سنگیتکار بنے رہے آشا بھوصلے کو چوٹی کی گائکہ بنانے میں بھی اوپی کا بہت بڑا یوگدان تھا آشا نے اس کا بربور فائدہ بھی اٹھایا اس بیچ اوپی نیئر نے گیتہ تعدد اور شمجھہد بیگم جیسی گائکوں کو بھی در کنار کر دیا ہاورہ بریج میں آشا نے پانچ گیت گائے لیکن فلم کا سب سے ہٹ گیت تھا گیتہ دت کی آواز میں اوپی نیئر کھولے عام یہ کہتے تھے کہ انہیں شاہسری سنگیت نہیں آتا لیکن فلم پھاگن میں انہیں راک پیلو پر آدھارت سارے گیت بنائے تو استاد امیر خان کا کہنا پڑا کہ راک پیلو پر آدھارت اتنے اچھے فلمی گیت انہوں نے کبھی نہیں سنے اوپی نیئر کا عدیقان سنگیت مولتا پنجاب کی ردم پر آدھارت تھا چاہے نیا دور ہو یا کاشمیر کی کلی پنجاب کا لوگ سنگیت ان گانوں میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے ہارس ٹروٹنگ یا گھوڑوں کی ٹاپوں کا اوپی نیئر نے اپنے گانوں میں بہت خوبصورت استعمال کیا تم سا نہیں دیکھا نیا دور اور پھر وہی دل لایا ہوں اوپی کا یہ کمال دیکھاتے ہیں اوپی نیئر اپنے میوزیشنز کا استعمال کرنا جانتے تھے ایس ہزارہ سنگھ کا ہوائن گیٹار منہوری سنگھ کا سیکسو فون یا بابو سنگھ کا ہرمونیم اوپی کے سنگیت میں ڈھل کر نکھر اٹھتا تھا پیانوں کا استعمال بھی اوپی نیئر نے اپنے گانوں میں خوب کیا نوشاد اور علیل بسواز کے بعد شاید ہی کسی نے اتنا اچھا پیانوں استعمال کیا ہو اوپی ہمیشہ اپنی شرطوں پر کام کرتے رہے کبھی کمپرومائز نہیں کیا محبت کا ہاتھ جوانی کا پلہ سبحان اللہ بابو سبحان اللہ یہ جمع محبت کا ہاتھ جوانی کا پلہ سبحان اللہ بابو سبحان اللہ جب مدھے پر جائش سرکار انہوں نے لطا منگیش کر سمان سے سمانت کرنے کی گھوشنا کی تو انہوں نے نہ صرف اس سمان کو لینے سے انکار کر دیا بلکہ اس سمان پر ہی پرشنچن لگا دیئے ان کی دلیل تھی کہ کسی زندہ شخص کے اوپر کوئی پرسکار نہیں ہونا چاہیے اور دور سے لطا جی گائکہ ہیں تو یہ پرسکار کسی گائک جا گائکہ کو ہی ملنا چاہیے ہاں یدی یہ پرسکار کسی سنگیتکار کے نام پر ہوتا تو میں اسے ضرور گرہنڈ کرتا اوپی کی سنگیت پرتبہ پراکٹک دین تھی اوپی نیئر بھاگے پر بہت بھروسہ رکھتے تھے اوپی نیئر کے سنگیت کا جادو ایسا ہے تین دشکوں بعد بھی ان کا سنگیت سن کر دل جھوم جاتا ہے بشواس نرگور نے اوپی نیئر کے اوپر بہت ہی سندر کافی ٹیبل کتاب نکالی اوپی کے بارے میں ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے نیئر صاحب کا میزک تو مجھے کافی پسند تھا تو میری یہ کوشش تھی کہ ان کا جتنا بھی میزکل کام ورک ہے اس کو اکٹا ایک جگہ پہ ایک کتاب میں سمیٹا جائے اور جب میں نے ان سے یہ آئیڈیا ڈسکس کی تو انہوں کو بھی بہت اچھا لگا اس کے پہلے میں نے کچھ کتابیں کی تھی وہ ان کو میں نے دکھائی تو وہ دیکھنے کے بعد وہ کافی خوش تھے انہوں نے کہا کہ اس طریقے کا کام ابھی تک دیکھا نہیں تھا تو اگر آپ کرنا چاہتے تو we'll work together اور پھر قریباً دیڑھ سال ہم ساتھ میں کام کرتے رہے اور ان کے دیکھرک میں یہ ساری کتاب 1999 میں ریلیز ہوئی تھی تو اور ایک گانا تھا ان کا دل کی آواز ابھی سن میرے پھسانے پر نجا اس میں بھی کافی ایک جو فیلوسوپی وہ بلیو کرتے تھے وہ فیلوسوپی اس گانے میں ہے اور اس کو انہوں نے بہت بڑیا طرقے سے جیسے وقت انسان پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے رام میں چھوڑ کے سایا بھی چلا جاتا ہے یہ جو بات کہ ان کو بہت پسند تھی اور وہ ہمیشہ کہتے دیں گے یہ گانا میرے دل کے کافی قریب ہے وقت انسان پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے قوتم راجہ دیکش فلمی جگت کے جانے مانے فوٹوگرافر ہیں کبھی انہوں نے اوپی کا ایک فوٹو شوٹ کیا تھا جو آج بھی ان کی یادوں میں بسا ہوا ہے اوپی جگہ سنگیت تو مجھے پہلے سے بہت پسند تھا جب میں بچپن میں ان کے گانے سنتا تھا ریڈیو پر اور اس کے بعد کشمیر کی کلی اور ان کے کئی سارے فلمز بھی میں نے دیکھیا ہیں اور میرے پاس ان کے ریکارڈز بھی بہت سارے تھے اور ابھی سیڈیز بھی ہیں لیکن میری ملاقات ہوئی 1993 اور 1994 میں جب ان پر ایک کتاب کیا گیا جس کا نام تھا میلڈی اور ہیدم کینگ اوپی نئی ہے جو وشواس نیرو کرنی بنائی تھی تو اس وقت وشواس جی نے مجھے پوچھا کہ آپ اوپی جی کو فوٹوگرافز لے لیں گے تو میں نے کہا ضرور اس لئے کہ آج ماد من تو وہ یہاں آئے اور میں نے ان کے فوٹو فلم سمند کا گیت چلا اکیلا چلا اکیلا گروہ دیو ٹیگور کی ایک تا چلو سے اپنی رتھ تھا لیکن اس پر اوپی کے ہستاکشر صاف دکھائی دیتے ہیں زندگی کے آخری دنوں میں وہ اکیلے پڑ گئے تھے ممبئی کے پاس تھانے میں اپنی سبھی پرانی فلموں کے ویڈیو دیکھ کر وہ دن کاٹتے تھے اوپی کو اچھے کپڑے اور اچھے کھانے پینے کا بہت شوق تھا آج بھی نئی پیڑی جو اوپی نیر کے گانے سنتی ہے تو بے ساختہ کیا اٹھتی ہے اوپی صاحب تم سا نہیں دیکھا